ایمانگ سر سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایک سائی پی شروع کرنی ہو کسی بھی نئے نویشہ کوئی سائی پی شروع کرنی ہو ایک لمبے انترال کے لیے تو پہلا نام آپ کی طرف سے کون سا ہوگا دیکھیں میرا طرف سے پہلا نام ہوگا انفوسیس اور انفوسیس سپرائزنگلی پچھلے تین چار مہینے میں لگ بک 25% سے کریکٹ ہو چکا ہے اور کنسرنز تھے لوگوں کو کہ اگر گلوبلی تھوڑا سا سلوڈ ڈاؤن اگر ہوتا ہے اور یو ایس میں جس طرح سے تکنالوجی کمپنیز میں بگوالی ہم نے دیکھی ہے تو اس کے چلتے ہوئے تھوڑا آئیٹی سٹاکس بھی گرے ہیں پر ابھی انفوسیس کا انفوسیس کا اور دو تین باتیں بہت کلیرلی اُبھر کے آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگلے سال کا جو گروت گائیڈن سے وہ مینٹین کیا ہے لگ بگ 13 to 15% کا سیکنڈلی on the margin and pricing تھوڑا سا ایک positive update ملا ہے کہ بھئی اتنا issues نہیں ہونا چاہیے کمپنیز پرائیز ہائی کلائن سے لے سکتی ہے جو کہ ایک تھوڑا سا positive definitely development ہو سکتا ہے deal اور flow کے اوپر کوئی negative پرابہ نہیں ہے اور lastly روپی تھوڑا ویک ہو رہا ہے تو اس کا تھوڑا فائندہ آئیٹی کمپنیز کو مل سکتا ہے یہ سارے جو factors ہیں اس کو آپ جوڑ لے اور یہ دیکھیں کہ digital theme آئیٹی services کی جو theme ہے وہ اگلے تین سے پانچ سال تک یہ چل سکتی ہے تو Infosys ایک ideal candidate ہو سکتا ہے SIP کے لئے تو دیش کی دوسری سب سے بڑی آئیٹی کمپنی دیش کی پانچویں سب سے بڑی کمپنی جس کے اندر آپ نویش کر سکتے ہیں ایک successful IPO ایک strong management اور لگاتار اپنے آپ کو over a period of time deliver کرنے آلے والا stock Infosys جس کے اوپر آپ اپنی SIP شروع کر سکتے ہیں ہمانگ سر کے طرف سے پہلی call آپ کو پتائے گئی ہے موسیقا